عزباللہ ہم نے شیطان عجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹا کلینکل پتالجی میں ہم جس چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے سٹول جس کا ہم فیسیز بھی کہتے ہیں فیسیز کا ایگزیمنیشن یا سٹول ایگزیمنیشن ہم دیکھ رہے ہیں اس میں سب سے پہلے ہم نے اس کی پریزرویشن پڑھی ہیں پھر ہم نے اس کے بعد سٹول کا ایگزیمنیشن پڑھا ہے فیزیکل ایگزیمنیشن اور فیزیکل ایگزیمنیشن کے بعد ہم نے کیمیکل ایگزیمنیشن دیکھا پچھلے لیکچر میں آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم دیکھیں گے مایکروسکوپک ایگزیمنیشن آف دا سٹول یا فیسیز سو مایکروسکوپک ایگزیمنیشن آف دا سٹول اور فیسیز میں جو چیزیں ہم نے دیکھنی ہیں اس میں ہم ڈیفرنٹ طرح کے سیل دیکھیں گے پروٹوزواز دیکھیں گے ٹھیک ہے نا یہ آج ہم دیکھتے ہیں تو چلتے ہیں آپ نے آج کی لیکچر کی جانبی لیکچر نمبر ایٹ مایکروسکوپک ایگزامینیشن آف دا سٹول سو مایکروسکوپک ایگزامینیشن آف دا سٹول میں ہم دو میجر چیزیں دیکھتے ہیں ایک ہے بیٹا ریمنٹس آف فوڈ مطلب آپ کی جو خوراک ہے اس کے باقیات اور دوسری چیز جو ہم دیکھیں گے وہ ہے سیلز تو ریمنٹس آف فوڈ ریمنٹس آف فوڈ میں جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں اس میں ویجیٹیبل سیلز ہو سکتے ہیں مسل فائبرز ہو سکتے ہیں سٹارچ گرینیولز ہو سکتے ہیں فیٹ گلو بیولز ہو سکتے ہیں کنیکٹی ٹیشو یا الاسٹک فائبرز ہو سکتے ہیں منرل آئلز یا کسٹر آئل یا گلو بیولز ہو سکتے ہیں یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ریمنٹس آف فوڈ میں آپ کو نظر آئیں گی سیلز بھی ہم دیکھ سکتے ہیں میکروسکوپ کے اندر جو کہ آپ کے سٹول میں پائے جائیں گے تو کون کون سے سیل ہو سکتے ہیں وہ ذرا ہم ڈیسکس کرتے ہیں اس میں بیٹا جی اپی تھیلیل سیلز پس سیلز میکروفیجیز گوست سیلز پیک ناوٹک باڈیز ایوسینو فیلز ریڈ بلیڈ سیلز کرسٹلز ییسٹ اور موڈز پروٹوزوہ اور ہیلمیتھس پیراسائٹس یہ آپ کو نظر آ سکتے ہیں تو چلتے ہیں سب سے پہلے سیلز کی جانب جس میں ہم جو ڈیسکس کریں گے وہ ہے بیٹا ویجیٹیبل سیل سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ویجیٹیبل سیلز ہیں جن کی تصویر آپ یہاں پر دیکھ بھی سکتے ہیں یہ سم ٹائمز کنفیوز کر دیتی ہے ہمیں ایگز کے ساتھ یا اوہ کے ساتھ یا سسٹ کے ساتھ یا سیل باڈیز کے ساتھ مطلب ہیں یہ ویجیٹیبل سیلز لیکن ہمیں یہ لگتا ہے کہ جیسے یہ اوہ ہو یا ایگ ہو یا سسٹ ہو یا سیل باڈیز ہو تو ان میں آپ ذرا فرق دیکھ لیں ان کی شکل میں نے تصویریں ساتھ آپ کو لگا دی ہیں تاکہ آپ کو کلیر پتا چل جائے اس میں ایر ریگولر آوٹر مارجن ہوگا ان کا جو باہر والی بانڈری ہوگی نا یہ ایر ریگولر ہوگی مطلب کہ ریگولر نہیں ہوگی یہ دیکھیں کہیں سے کم کہیں سے زیادہ اس کے علاوہ ایکسیسیو کوانٹیٹی ان کی آپ دیکھ سکتے ہیں ان ایسیس انٹیک آف ویجیٹیبل یا انڈائیزیشن مطلب کہ جب آپ زیادہ امانٹ میں ویجیٹیبل لے رہے ہوتے ہیں یا اگر ویجیٹیبلز آپ کھا لی ہیں اور ان کی جو انڈجیشن جو ہے وہ پراپر نہیں ہوئی دوسرے ہے بیٹا مسل فائبرز مسل فائبرز کو آپ کنفیوز کر سکتے ہیں ٹینیا سیگمنٹ کے ساتھ یہ ایسیس امانٹ میں کب آپ کو نظر آئیں گے جب آپ پروٹین انٹیک لیں گے زاری بات ہے بیٹا مسل زیادہ تر جو ہے یا آپ جب آپ گوشت وغیرہ کھائیں گے اس میں آپ کو جو سٹول آئے گا اس میں زیادہ تر یہ ہو سکتے ہیں مسل فائبرز تو ایسیس پروٹین انٹیک اور انڈجیشن یا تو آپ نے زیادہ پروٹین لے لی ہے یا پھر اس پروٹین کی جو ڈجیشن ہے وہ پراپر نہیں ہوئی ہوئی اس کے علاوہ ایکسیس ایکسریشن اسکاردہ کریٹوریا کریٹوریا سو اگر زیادہ امانٹ میں مسل فائبر ایکسریٹ ہو رہے ہیں تو اس کو کریٹوریا بھی بولتے ہیں کریٹیننگ سے یہ نکلتا ہے کریٹیننگ بھی آپ کو بتا ہے کہ مسل ویرائٹی ڈی جنریشن سے ہی بنتا ہے سو اس کو فلش فلو بھی کہتے ہیں فلش کہتے ہیں گوشت کو اور فلو کہتے ہیں بہنے کو مطلب کہ اگر ایکس کریٹ ہو رہا ہے گوشت زیادہ امانٹ میں اس کو کریٹوریا یا فلش فلو بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ دوسری قسم تھی مسل فائبرز تیسری جو ہے وہ ہے سٹارج سٹارج گرینیولز ٹھیک ہے جی ویریابل ہو سکتے ہیں سائز کے اندر اس کے علاوہ راؤنڈ سے پولی گونل بھی ہو سکتے ہیں پولی گونل بیٹا کہتے ہیں راؤنڈ کہتے ہیں گول کو پولی گونل ان کو کہیں گے جن کی بہت زیادہ نکرے ہوں گی مطلب کہ ان کی بہت زیادہ سائیڈز ہوں گی ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ یہ کلر لیس ہوتے ہیں سرکل کی شکل میں ہوں گے یا وائی شیپ میں ہوں گے یہ دیکھ لیں آپ یہ سرکل میں ہے اور یہ جو ہے یہ وائی شیپ میں ہے اور اس کے علاوہ جب وائی شیپ میں ہوں گے یا پھر ایسے ہوں گے کہ dot in the center y shape dot in the center مطلب کہ یہ y شکل کا جو dot ہے وہ center میں موجود ہوگا تو یہ ان کے شکلیں ہیں ٹھیک ہو گیا ان کو آپ confuse کر سکتے ہیں ہیلمنز کے ساتھ یہ عام طور پر تب ہوں گے جب کاربوہیڈریٹ ڈس پیپسیا ہو جائے گا ٹھیک ہے نا اس کے علاوہ کاربوہیڈریٹ کی انجیشن نہیں ہوگی صحیح سے تو آپ کو نظر آسکتا ہے یا increased intake of کاربوہیڈریٹ ٹھیک ہے نا جب ایوڈین پریپریشنز بناتے ہیں تو اس میں آپ کو یہ بہتر طریقے سے نظر آسکتے ہیں تصویر ساتھ لگی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ stars granules کس طرح کے ہوتے ہیں next is وہ ہے بیٹا fat globules ٹھیک ہے نا fat globules fat globules جو ہیں اس میں آن طور پر یہ بالکل parasite جو cyst ہے یہ cell bodies ہیں ان کی طرح ہی آپ کو نظر آنگے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں parasite کی cyst اور cell bodies کی طرح ہی آپ کو نظر آنگے ٹھیک ہے نا یہ amulcifying agents جو ہیں ہم use کرتے ہیں اس confusion کو دور کرنے کے لئے تو amulcifying agents جو ہیں وہ کیا کریں گے وہ parasite کی جو cyst ہیں یا cell bodies ہیں ان کو amulcify کر دیں گے اور جو fat globules ہیں ان کو کچھ بھی نہیں کہیں گے تو اس طرح سے جو باقی بچ جائیں گے وہ ہوں گے fat globules اور اس طرح سے آپ ان کو clearly دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کو helmenz کے ova کے ساتھ confuse کر سکتے ہیں یہ کب نظر آنگے یہ اس وقت نظر آنگے جب آپ fat dyspepsia ہو جائے گا مطلب کہ آپ بہت زیادہ amount میں fat لے رہے ہیں یا fat کے جو absorption ہے وہ زیادہ proper طریقے سے نہیں ہو رہی اگلی چیز جو نظر آئے گی وہ ہے connected tissue یا elastic fibers تو اس کو آپ teen یا segments کے ساتھ confuse کر سکتے ہیں کہ اس کی طرح نظر آئے گے اور یہ جب ان کی ingestion زیادہ ہوگی تو آپ کو connected tissue یا elastic fibers نظر آئے گے اور جو چیز نظر آئے گی وہ ہے بیٹا وہ کہتا ہے کہ when taken as purgative purgative کہتا ہے دس آور چیز کو تو جب آپ اس کو دس آور چیز کے طور پر لیتے ہیں تو آپ کو نظر آئے گے اس کے علاوہ آپ اس کو ova helmenz کے ova کے ساتھ بھی confuse کر سکتے ہیں next چیز ہے بیٹا epithelial cells so excess presence due to the inflammatory conditions of the colon rectum anal canal تو زیادہ تر یہ کس وجہ سے ہوں گے یہ inflammatory conditions میں زیادہ ہو سکتے ہیں کس کی inflammation ہوگی بیٹا colon کی ہو جائے rectum کی ہو جائے یا anal canal کی تو کسی بھی طرح کی جو inflammation ہوگی اس میں بیٹا آپ کو epithelial cell نظر آئے گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر epithelial cell in a trichrome trichrome stent stools میں تو trichrome stent trichrome میں تین کلرز نظر آتے ہیں تو اس میں stools stent کو اگر آپ trichrome کرتے ہیں تو اس میں یہ آپ کو epithelial cells نظر آسکتے ہیں یہ تصویر ہے اس کی اس کے علاوہ بیٹا پس cells ہو سکتے ہیں commonly یہ کس میں ہوگئے normal stools میں پس cells جو ہیں یہ ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں help to ease the passage of stools مطلب کہ جو پس cells ہیں جو normal آپ کا جو stools ہے اس میں مجود ہوتے ہیں ان پس cells کی وجہ سے جو آپ کا stools ہے جو آپ کے فیسز ہیں وہ تھوڑے masticated بھی ہو جاتے ہیں lubricated بھی ہو جاتے ہیں اس طرح سے پولز کا جو پاس کرنا ہے وہ easy ہو جاتے ہیں لیکن عام طور پر یہ visible نہیں ہوتے human eye سے لیکن اگر ہم ان کو دیکھتے ہیں کچھ conditions ہیں کچھ ایسی بیماریاں جن میں ان کی تعداد بہت زیادہ ہو جاتی ہے اس میں بیماریوں میں کیا ہوتی ہے bacillary dysentry میں یہ زیادہ ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا acute amoebic جو ہے dysentry malignancy of the rectum یا پھر during the induced enterocolitis یہ کچھ ایسی conditions ہیں جس میں پاس cells جو ہیں وہ زیادہ ہو سکتے ہیں یہ دیکھیں white cells white bullet cells in a trichrome stain stool smear تو یہ white bullet cells کو ہی ہم پاس cells کہتے ہیں تو یہ دیکھیں بیٹا یہ آپ کو different types کے جو white bullet cells ہیں یہ اس طرح سے آپ کو trichrome stain میں نظر آ سکتے ہیں next ہے بیٹا اس میں macrophages so large mononuclear cells with vesicular nucleus and ingested materials including the red bullet cells so بہت زیادہ موڈ میں mononuclear cells موجود ہو سکتے ہیں جس میں vesicular nucleus ہوگا اور ingested materials ہوگا جس میں rbc بھی ہو سکتے ہیں تو ان کو ہم confuse کر سکتے ہیں anti amoeba histolytica کے ساتھ اس کی cyst کے ساتھ ایکولائی کے ساتھ ٹھیک ہے نا ایکولائی کی cyst کے ساتھ یا anti amoeba histolytica کی cyst کے ساتھ ٹھیک ہے نا ڈسکرشیا ایکولائی یا anti amoeba histolytica یہ زیادہ تر کس میں ہوں گے ایمیبائی یا bacillary ڈائسنٹری میں یہ آپ کو زیادہ نظر آئیں گے کیسے ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کے لابہ ہوں گے گوست سیلز گوست سیل ڈیجنریٹی فارم ہے میکروفیجز کی یا epithelial سیلز کی سو یہ enlarge ہوں گے swollen ہوں گے eosinophilic ہوں گے epithelial سیلز with only eosinophilic cytoplasmic outlines but without aneuplis اس میں یہ ہوں گے مطلب کہ بڑے ہوں گے eosinophilic ہوں گے ٹھیک ہے نا صرف اس میں cytoplasmic outline نظر آئیں گے لیکن without nucleus یہ چیزیں نظر آئیں گے ان کی characteristics کب یہ آپ کو نظر آئیں گے bacillery dysentery میں بیٹا آپ کو گوست نظر آئیں گے پھر آگے آجاتے ہیں pecnotic bodies pecnotic bodies یہ nuclear remains tissue cells کے اور leukocides کے nuclear remains tissue cells کے اور leukocides کے یہ کس characteristics acute imoboic amoebic dysentery اس میں آپ پھر نظر آئیں گے اور یہ کیا ہیں tissue cells یا leukocides نوکلیس اس کی باقیات ہیں remeats کہتے ہیں باقیات کو اس کے علاوہ eosinophils نظر آئیں گے آپ کو میکروسکوپی میں یہ intestinal allergy میں ہوتے بیٹا mostly eosinophils ہیں allergic condition میں ہی ہوتے hypersensitivity یا allergy condition so diluting fluid اس میں لئے آپ use کریں ridolfe diluting fluid آپ use کرتے ہیں اس کو palate stains بھی بولتے ہیں اس کے علاوہ carbol chromo probe technique کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں میئر quantity وہ کہتے ہیں آپ بنائیں گے دیکھیں اس میں میئر quantity لے جاتی ہے میئر quantity of deposit is taken and diluted with diluting fluid ایک میئر quantity deposit کے جو لے جاتی ہے اور یہ dilute کی جاتی ہے کس کے ساتھ diluting fluid کے ساتھ ایک بڑا 10 کی ریشو میں ٹھیک ہو گیا یا ایک بڑا 20 کی ریشو میں so according to the concentration of the residue residue کی concentration کے ساتھ ساتھ مطلب کہ اگر وہ بہت زیادہ گاڑا ہے تو ہمیں ایک بڑا 20 کی یا اگر کچھ کم گاڑا ہے تو پھر ہم 1 ratio 10 کی dilution کے ساتھ اس کو دیکھتے ہیں اور پھر ہم کیسے دیکھیں گے ہیموس سائٹومیٹر کو چارج کریں گے ہموس سائٹومیٹر کو چارج کرنے کے بعد آپ eos سین و فیلز جو ہے ان کو کون کرتے ہیں اگر increase amount ہو آرہی تو اس میں کچھ complications میں آرہی ہوتی ہے جیسے کہ allergic conditions ہوں گی یا parasitic infestations ہو سکتی ہے یا پھر during allergy ہو سکتی ہے یا ulcerative colitis ہو سکتے تو ان cases میں eosinophils کی concentration آپ کو زیادہ نظر آئے گی next چیز بیٹا جو آپ کو سیول کے مایکروسکوپی میں نظر آئے گی ریڈ بلڈ سیلز سو یہ آپ کو ulcerative لیجنز میں نظر آ سکتے ہیں گٹ کے یا bacillary ڈائس انٹری میں نظر آ سکتے ہیں ان میں یہ یلوش ڈسکریٹ کی صورت میں نظر آئے گے یا امیبک ڈائس انٹری میں نظر آئے گے اس میں یہ گرین ش لنپس کی صورت میں نظر آ سکتے نیکس چیز آپ کو مائیکروسکوپی میں نظر آئے گی وہ کرسٹ میں دیکھیں آپ کو دیفرنٹ ٹائس کے کرسٹل نظر آسکتے ہیں یہ تصویریں میں نے آپ کو ساتھ لگا دی ہیں فیٹی ایس کرسٹل ہو سکتے ہیں ٹرپل فاسفیڈ کرسٹل ہو سکتے ہیں چارکول لیڈن کرسٹل ہو سکتے ہیں ہیما ٹائیڈن کرسٹل ہو سکتے ہیں یا کرسٹل ہو سکتے ہیں ڈرگ بات کرتے ہیں دیکھیں یہ آپ کو سیلینڈر کہتے ہیں پتلے سیلینڈر اور پوائنٹی کہتے ہیں تیز اور تیخے مطلب ایک تو یہ بات ہے سیلینڈر کی طرح لمبے ہوں گے سیلینڈر سے پتلے ہوں گے تیز ہوں گے سیلینڈر پوائنٹی ایڈ ہیگزا گونل بائی پیرامیڈل سٹیکچر ہوں گے اس کے ہیگزا گونل کہتے ہیں سکس سائیڈز والے اور بائی پیرامیڈل کہتے ہیں جس میں دو پیرامیڈز آپس میں جڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اور اس طرح کے سٹیکچر نظر ہوں گے پرائمری گرینیولز میں سیٹو پلازم کے یا پھر ایوسینو فیل کے یا پھر بیزو اس کے علاوہ یہ کس چیز کی ایویڈنس ہے یہ پیرسیٹک انفیلٹریٹ کی ایویڈنس ہے جیسے کہ امیبہ ہو گیا اسکیرس ہو گیا یا ہوگرم ہے یا پھر فیسی اولا ہے اس کے علاوہ یہ ڈائیمند شیپ ہوتے ہیں ویڈ سٹون شیپ ہوں گے کریسٹل اس کے علاوہ نارملی یہ کلر لیس ہوتے ہیں یہ پرپل کلر کا سٹین ہوتے ہیں اور یہ پھر پرپلش ریڈی سٹین ہوں گے جب ہم ان کو ٹرائکروم کے ذریعے سٹین کریں گے یہ ان کا سائز مختلف ہو سکتا ہے اور یہ ریج ہوتی ہے ان کی پچاس ماکرون میٹر تک ان کی ریج یا ان کی لیت بغیرہ یہ ہو سکتی ہے یہ عام طور پر السیریٹیو کلائٹیف میں نظر آئیں گے ڈائس ایڈری میں نظر آئیں گے ملیگنٹ السرز میں سکسٹو سومی ایزز وغیرہ میں آپ کو نظر آئیں گے مطلب کہ چارکر لیڈن کرسٹل اس کے علاوہ ہیمو سیڈرین ہے سوری ہیمو ٹوائڈن کرسٹل ہیں یہ آئرن لیس پیگمنٹ ہے جو ہیمو گلوبن سے نکلتا ہے اور یہ بنتا ہے ٹیشو کے اندر لیکن یہ ایکسٹر سیللرلی بھی نظر آتا ہے آفٹر پانچ سے سیاد دیز کے اندر اگر پہلے سے کوئی ہیمریج ہو گیا ہیمریج ہونے کے پاس سا دن کے بعد یہ آپ کو نظر آئے گا یہ آن طور پہ ریفریکٹائل ہوتے ہیں ییلو براؤن کلر کے ہوں گے یا اورنج کلر کے ہوں گے ان کی کریسٹر سیخ کیا ہیں کہ رہیم رہم بوائیٹ پلیٹس رینج ہوتی ہیں ریڈیل پیٹرن کے ساتھ ہم ہیموٹوئیڈن بارز بھی کہتے ہیں یہ تصویر آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہیموٹوئیڈن کریسٹل اور چیز جو بیٹا آپ کو سٹول کی میکروسکوپی میں نظر آئے گئے وہ ہیں ییسٹ اور مولز تو ییسٹ نارملی ہوتے ہی ہیں ان کی زیادہ مولز میں نظر آئے گی مولز آپ بہت کم نظر آئے گے لیکن یہ امیونو ڈیفیشنسی کی کنڈیشن جائنس میں نظر آسکتے ہیں یہ بیٹا آپ ییسٹ اور مولز کی تصویر یہ بھی دیکھ سکتے اس کے ارامہ آگے آ جاتے ہیں پیراسائٹ پیراسائٹ کیا ہوتے ہیں پیراسائٹ وہ ہوتے ہیں جو کسی دوسرے جاندار کے اندر رہتے ہیں ٹھیک ہوتے ہیں جو کسی دوسرے مایکرو آرگنزم یا کسی دوسرے انیمل کے اندر رہتے ہیں اور وہی سے اپنی خوراق حاصل کرتے ہیں عام طور پر ان کے ریلیشن سیپ ہوتے اپنے ہوسٹ کے ساتھ ان کو ہم گیسٹ کہتے ہیں اور جس کے اندر رہیں گے وہ ہوسٹ ہوگا تو نارمل یا تو یہ ڈیفرنٹ طرح کی ریلیشن سیپ کے ساتھ رہتے ہیں اس میں دیکھیں سیم بیاؤسس ہے جس میں دونوں کو فیدہ ہوگا کومنسل ازم ہے جس میں ایک کو فیدہ ہوتا ہے لیکن دوسرے ایک نقصان نہیں ہوتا میوچل ازم میں دونوں کو فیدہ ہوگا پیرا چوتھا بندہ ہے اس دنیا میں تین سو میلین جو ہیں ان کے اندر اس کس چو می ایز ہے سو میلین ایسے ہیں جن میں ملیریا یا اس طرح کے کیسز ہر سال میں سو میلین لوگوں میں ہو سکتا ہے پھر ہم دیکھیں گے پروٹو زوا کو پروٹو زوا میں سب سے پہلے انٹیمیبا ہسٹرولائٹی کا ہے اس میں اس کی دو فارمز ہوتی ہیں بیٹا ٹروفوزائٹ سٹیج بھی ہوتی ہے اس میں دیکھیں جو ٹروفوزائٹ سٹیج ہے یہ کیا ہے اس میں دیکھیں اس کو ہم ایڈنٹی فائی کر سکتے ہیں اس کی موٹیلیٹی کی وجہ سے اور اس میں پریزنس آف انجسٹی آر بیسی یہ بڑا شیطان ہے آر بیسی یا ریڈ بلیڈ سیلز کو کھا لیتا ہے اور اس کی پہچان بھی یہ ہوتی ہے انٹیمیبا ہسٹرولائٹی کا کہ اس میں انجسٹی آر بیسی آپ کو نظر رہیں گے یہ آپ تصویر میں دیکھیں یہ اسی کبھی ایمیبا کی طرح سوڈوپورڈ ہوتے ہیں جھوٹے پاؤں ہوتے ہیں یہ مطلب کہ سوڈوپورڈ ہوتا کچھ بھی نہیں یہ سائٹوپلازم پروڈیکشن ہی ہوتے ہیں کسی سائٹ پہ بھی جا سکتی ہیں یہ اس کی سینٹرل کیریو سوم ہے جس میں دی ای آر ن ہوگا یہ پیریفیرل کرومتی میں ہے یہ آر بی سیز ہیں جو اس نے کھائی ہوئے ہیں یہ اس کے سوڈوپورڈ ہیں یہ آپ اس کی تصویر دیکھ سکتے ہیں یہ ٹونٹی مایکرون تک ہو سکتا ہے انٹی میبرا ہسٹولائٹی کا ایمگلف اریترو سائٹ یا آر بی سیز اب شیپ اس کی کانٹینیوز لی چینج ہوتی رہتی ازاری بات بیٹا جو سیڈوپورڈ جس سائٹ پہ بنجے گا اسی سائٹ پہ یہ لمبا ہو جائے گا سائز اس کا 18 سے 40 مایکرون تک ہو سکتا ہے ایمریج 20 سے 20 مایکرون تک ہے سائٹوپلازم جو ہے یہ ڈو پورشنز کے اندر دو پورشنز میں اس کا سائٹوپلازم جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے ایک میں آپ کو یلوش گرین نظر آئیں گے سائٹوپلازم کے اندر نیوکلس آپ کو نظر نہیں آئے گا لیکن فینٹ ہوگا اس کی جو نیوکلس کی آؤٹلائنز ہیں وہ فینٹ ہوں گی اور آپ اس کو ڈیٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں انڈوپلازم جو ہے اس کو آپ کو بلوش یا گراؤنڈ گلاس کی طرح کا نظر آئے گا ایکسینٹرک جو نیوکلر میٹیڈیل ہے وہ دھرمیان میں اور اس کے اردگر نیوکلر میبرین آپ کو نظر آئے گی لینن نیٹورک ہوگا جس میں سپوک لائک ریڈیل ارینجمنٹ آپ کو نظر آئے گی اس میں پری سیسٹک سٹیڈ میں اس کا سائز ہے وہ دس سے بیس میکرون تک ہوتا شیپ اس کی راؤنڈ یا سلیٹلی آورڈ ہوگی یا بلنٹ ہوگی سیڈو پوڈیم کے طرح فری ہوگئے فری فرام انجیسٹ اور جب یہ سسٹک فارم میں ہوتا تو اس وقت اس نے انجیسٹ نہیں کیا ہوتا صرف اس میں نیوکلر نظر آئے گا بلنٹ سمال سیڈو پورز نظر آئے گا اور انڈو نظر آئے گے سیسٹک سٹیج اس میں مزید آپ دیکھیں کہ سکس ٹو نائن میکرون میٹر ہوتی ہے اٹرائل ٹو ٹو میکرون میٹر رون ہوگی شیپ رفلی ریفریکٹائل میبرین ہوگی اس کو اس کو سیسٹک وال بھی کہتے ہیں نیوکلیس اس کا کوارڈری نیوکلیٹ ہوگا مطلب کہ چھار اس کے اندر نیوکلیس نظر آئیں گے کلیر ہوگا ہیلن سائٹو پلازم ہوگا نیوکلیس ٹیکچر ریٹین کریکٹر آف ٹروفوزائٹ جو نیوکلیس ٹیکچر ہے اس میں ٹروفوزائٹ کی طرح کریکٹر آپ کو نظر آئیں گے پھر ہی اس کی مانٹنگ ہے سب سے پہلے سینایل مانٹنگ ہے اس کے علاوہ آئیوڈین مانٹنگ ہے پھر آئرن ہیمار ٹاکسلین سٹین ہے سینایل مانٹنگ میں کیا ہے کرومٹیٹ باڈیز آپ کو نظر آئیں گی اس کے علاوہ سسٹک سسٹ وال ہے سموت آرثین گلیکوجن بار جو ہے وہ آپ کو ویزیبل نظر نہیں آئیں گے ٹھیک ہے جی تو اس کے علاوہ کیا ہے کہ آؤٹ لائنز ٹو لائٹ براؤن آپ کو نظر آئے گی نوکلس کلیر ہوگا کیریوز جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی سائٹو پلازم جو ہے وہ سموت اور ہیلن اپیرنس دے گا گلیکوجن میس جو ہے وہ بھی براؤن سٹین کا ہوگا آئرن ہیمار ٹاکسلین سٹین میں جو کرومٹیٹ باڈی ہے وہ بلیک نظر آئے گی ٹھیک ہے جی کرومٹیٹ باڈی آپ کو بلیک نظر آئے گی اس کے علاوہ جو سائٹو پلازم ہے وہ بروش یا گرین شاپ کو نظر آئے گا ٹھیک ہے جی اور جو گلائیکوجن میس ہے وہ آپ کو جو ہے ڈیزول جو ہے وہ نظر آئے گا ٹھیک ہوگا اس کے علاوہ آپ دیکھیں اینٹ امیبا کولائی ٹھیک ہے نا اینٹ امیبا کولائی اینٹ امیبا کولائی میں دیکھیں اس کی جو توفوزائٹ سٹیج ہے اس میں جو لارجسٹ امیبا ہے وہ بیس سے چالیس میکرون میٹر تک ہوتا ہے ڈائی میٹر میں سلگش موٹائل ہوگا سائٹو پلازم اس میں کلیر اور ڈیفائنڈ ہوگا اوپیک ہوگا شفاف ہوگا انڈوپلازم اس کا پیک ہوگا فوڈ کے اندر اس میں ویکیولز ہوں گے فوڈ کے اور بیکٹیریا میں لیکن آر بی سیز اس کے اندر نہیں ہوتے انٹ امیبا میں ایکولائی میں انٹ امیبا کولائی میں آر بی سیز نہیں ہوں گے وہ ہسٹولائٹکا میں ہوتے نیوکلیس اس کا ویزبل ہوگا ان انسٹینڈ پریپریشن میں لیکن اگر آپ سٹین پریپریشن کرتے ہیں تو نیوکلیس ہے وہ نیوکلیس شوز لارج ایکسینٹرک کیریو زون سراؤنڈ بائی بورڈر ہیلو اور کوس کرومیٹن رولنگ لائننگ نیوکلیر میمبرین یہ آپ اس طرح کا نظر آئے گا اس کی سیست فارم پندرہ سے بیس مایکرون میٹر تک ڈائیمیٹر ہوتا ہے راؤنڈ بوڈیز ہوں گی اس کی ٹھیک ہے نا اکٹا نیوکلیٹ ہوگا آٹ اس کے اندر نیوکلیس ہوں گے ٹھیک ہے نا لارجن گلائکوژن میس ہوگا اور بائی نیوکلیٹ ہوگا اس کے اندر دو جو ہے آپ کو دو سٹیجز نیوکلیس کی نظر آئیں گی اس کے علاوہ کرومٹیڈ بوڈی جو ہے وہ مجود ہوگی سلینڈر فیلمن کی سورت میں ہوگی گلائکوژن میس اور کرومٹیڈ بوڈی وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گی جب جب مچور ہو جائے گی اس میں ایبسنٹ ہوں گی اس کے علاوہ دیکھیں اینڈو لائیمیکس نینا اینڈو ہوگا موٹائل ہوگا سائٹو پلازم انکلویجن جائے میں بیکٹیریا اور فوڈ پارٹیکل نظر ہوگے لیکن آر بی سیز نہیں ہوگے اس میں بھی نیوکلس جائے اس کا ایرگلر ہوگا کریو سوم اور ایکس سینٹرک ہوگا نیوکلر میبرین کے ساتھ یہ دیکھیں یہ اس کا سائٹو پلازم ہے اس کے جو پیریفری کرومٹین ہے وہ کوئی نہیں ہوگی اس کے علاوہ کیریز ہوگا بائیو 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 آٹک لائک اس کے علاوہ اس کے بھی سوڈو پورز ہوتے ہیں سائز اس کا پانس سے بارہ ہے ایوری سائز دس سائز دس اس کے علاوہ سمال ویکیولز ہوں گے جس بیکٹیریا ہو سکتے ہیں لیکن ربی سیز نہیں ہوں گے پھر آ جاتی ہے بیٹا سیسٹ سیسٹ آول شیپ ہوگی سمال سائز ہوگی ٹروفو زرڈ کی طرح اس کے نمبر آف نیوکلائی جو ہیں وہ ایک سے چار تک ہو سکتے ہیں سیسٹ کے اندر جو نیوکلس ہیں وہ ایک سے چار تک ہو سکتے ہیں اور اس کے رواہ جو ہے یہ میچور سیسٹ آپ کو کوانڈری نیوکلی نیوکلی نظر آگی مطلب کہ اس میں چار نیوکلس ہوں گے یہ دیکھیں وان ٹو ٹری فور اسی میں بھی وان ٹو ٹری فور یہ بھی وان ٹو ٹری فور جو میچور سیسٹ ہے اس میں چار نیوکلس آپ کو نظر رہیں گے اس کے علاوہ کرومتیڈ باڈیز ہوں گی گلائکو جن میس ہوگا وہ بھی وہ آپ کو نظر نہیں آگا کرومتیڈ باڈیز اور گلائکو جن میس آپ کو نظر نہیں آگا اب ہم تھوڑا سا فرق دیکھ موٹیلٹی ایکٹیولی پروگریسیو ہے اس میں ڈائی ڈیریکشنل ہے اس میں سلگش نون ڈیریکشنل ہوگی اس میں بھی سلگش پروگریسیو ہوگی سوڈو پوڈیا اس میں جو ہے وہ فنگر شیپ ہوں گے کلیر گلاس لائک ہوں گے اس میں شورٹر بلنڈ اور لیس گلاس لائک ہوں گے اس میں بروڈ بلنڈ اور نور بلاس لائک ہوں گے انکلوزن آر بی سیز ہوں گی سائٹو بلازم میں ہسٹولائٹیکا میں ایکولائی میں بیکٹیریا سسٹ اور آر بی سیز نہیں ہوں گے اور این 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 سیٹو بلازم کے اندر اور آر بی سیز نہیں ہوں گے ہسٹولائٹیکا میں جو نیوکلیس ہے وہ انویز ہوتا سلائن پریپریشن میں ایکولائی میں ویز بل ہوگا سلائن پریپریشن میں اور این 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 پریپریشن میں نیوکلیس آیوڈین پریپریشن میں ہسٹولائٹیکا میں انویز بل ہوگا دنچہ کیا ہوتا ہے سینٹر کے اندر نیوکلس ہوگا ایکولائی میں جو ہے ایک سینٹرک ہوگا اور ایک سیٹ پر جو ہے وہ گیا ہوگا جبکہ ای نینہ میں کیا ہوگا وہ لارج ہوگا اور سینٹرل ہوگا اور ایک سینٹرک ہوگا ٹھیک ہوگیا اس کے علاوہ ڈیفرنٹ سیسٹ ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس اینٹ ایمی با ہیسٹو لائٹکا کی ایکولائی کی اور ای نینہ کی سائز ان مایکرومیٹر کی بات کریں تو چھے سے بیس مایکرومیٹر ایویج سائز ہوتا ہے اور اس کا ہوگا بارہ سے اٹھارہ اور اس کا پانچ سے دس ہے نیوکلس اس میں ایک سے چار ہوں گے اس میں ایک سے آٹھ ہوں گے اور اس میں ایک سے چار ہوں گے کیریوزوم اس میں سینٹرل ہوگا ایکولائی میں ایکسینٹرک ہوگا اور این نینہ میں لارج اور ایکسینٹرک یا پھر سینٹرل ہو سکتا ہے ہسٹو لائٹکا میں گلائکوجن ویکیوز آپ کو نظر آئیں گے ان نیوکلیٹڈ سٹیج کے اندر ایکولائی میں آپ کو لارز ویزیبل اور بائی نیوکلیٹڈ سٹیج میں نظر آئیں گے این نینہ میں آپ کو نظر ہی نہیں آئیں گے کروماتین باڈیز کے بات کریں تو راؤنڈ جو ہے اینڈز آپ کو نظر آئیں گے تھک نظر آئیں گے اور ایکولائی میں آپ کو فلامنٹس تھریڈ نظر آئیں گے اور اس کے علاوہ سکویر یا پوائنٹڈ اینڈ نظر آئیں گے اور این نینہ میں آپ کو نظر ہی نہیں آئے گے یہ بیٹا اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہیں انٹ امیبا جنجیواز اور اس کے علاوہ جو ہے کچھ اور پیراسائٹس ہیں جو آپ کو نظر آ سکتے ہیں اس کے علاوہ بیلنٹیڈیم بیلنٹیڈیم کو لائے یہ لارجس پروٹوزول پروٹوزول پیراسائٹ ہے پگ اس کا ریزر وائر ہے سورجس کو بولتے ہیں تو اس کے سٹیجز ہوں گے ٹروفزائٹ اور انسسٹک سٹیجز پروفزائٹ کیا ہوگا اول باڈی ہوگی سکتی سے سیونٹی نینومیٹر اس کی لیندھ ہوتی ہے چالی سے پچاس نینومیٹر اس کی ورث ہوتی ہے باڈی جو ہے اس کی کور ہوگی ڈیلیکیٹ پیلیکل کے ساتھ اور یہ جو ہے لونگیچیوڈنل سٹریشنز اس میں نظر آنگی سیلیا اس کا شارٹ ہوتا ہے ڈیلیکیٹ ہوتا ہے یونی فارم اس کی لیندھ ہوگی ایک منت تک یہ بڑھتا ہے اور اس کو اڈورل سیلیا کہتے ہیں تھیل لیئر ہوگی سائٹو پلازم کی اور گرینیولز ہوں گے سائٹو پلازم کے اندر گروف ہوگی انٹیریئر اینڈ کے اوپر جس کو ہم پیری سٹوم بولتے ہیں جو کے پیچھے کی جارب موں کی جارب چلی جائے گی اس کو سسٹو سٹوم بولیں گے اور یہ ترمنیٹ کرتی ہے شارٹ فنگل کی صورت میں ٹھیک ہے نا مطلب کہ شارٹ فنگل کی صورت میں یہ ترمنیٹ ہوتی ہے گلٹ یا سائٹو فیرنکس یا ایکسٹینڈنگ یہ تقریباً ایک تھرڈ مطلب کہ تیسرے ہی سے باڈی تک یہ جاتی ہے گروف جو ہیں اس کے علاوہ اس کا جو پوسٹیریئر جو پارٹ ہوگا وہ پرمنیٹ ہوگا ایز ہوگی اس کی بغیردہ طور پر جس کو ہم سائٹو فیج کہتے ہیں اور یہ بھی اس میں موجود ہوگی دو نیوکلیائی ہوں گے کیڈنی شیپ مارفو میکرو فیجز ہوں گے راؤنڈ ہوں گے میکرو نیوکلیس ہوگا ٹھیک ہے نا اندہ کنوینسی آف دا میکرو نیوکلیس دو کانٹریکٹائل ویکیور بھی ہوتے ہیں منی فوڈ پارٹیکل بھی اس میں نظر آئیں گے شکل یہ آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں کے علاوہ سسٹ ہوگی اس کی سچک فارم میں یہ سمالر ہوگا ٹرافک ہوگا فیفٹی ٹو سکسٹی نینو میٹر میکرو میٹر اس کا ڈائیمیٹر ہوتا ہے سائٹو پلازم اس کا گرینیول کنٹیننگ ہوگا اس میں میکرو نیوکلیس ہوں گے میکرو نیوکلیس بھی ہوں گے ریفریکٹائل باڈی اس کی ہوگی کانٹریکٹائل ویکیورز اس کے اندر ہوں گے تھک ٹرانسپورٹ ٹرانسپیرنٹ ڈبل لیئرڈ ہوگا اس کی وال جو ہے اس کے علاوہ گارڈیا لیمیلیا ہے یا اس کو جارڈیا لیمیلیا بھی بولتے ہیں یہ بڑا انپورٹنٹ اور بڑا مشہور جناب یہ پیراسائٹ ہے اس کی بھی دو فیجز ہوتے ہیں ٹروفزائٹ اور سیس فیج جو ٹروفزائٹ فیج ہے وہ فلیٹ ہوگی یہ شکل آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں نیوکلائی ہوگا میڈین باڈیز ہوں گی اس کے اندر یہ فلیجیلا ہوتا ہے ایکزو سٹائل ہوتا ہے اس کا ٹھیک ہے نا اس کا سائز جو ہے آٹھ سے بیس مائکرون تک یا پانس سے دس ایوریز اس کا دس سے پندرہ مائکرون ہے ڈورسل سلفیج اس کی کنویکس ہوتی ہے اور وینٹر سلفیج اس کی کنکیو ہوتی ہے ٹھیک ہے نا سکنگ ڈسک ہوگی اور اس کا سائز جو ہے وہ چودہ سے ساتھ مائکرومیٹر تک ہوگا انٹیریئر اینڈ اس کا چوڑا ہوتا ہے اور راؤنڈ ہوتا ہے پوستیریئر اینڈ اس کا جو ہے وہ ٹیپرڈ ہوگا اور شارپ ہوگا مطلب کہ انٹیریئر اینڈ جو ہے دیکھیں گول اور چوڑا ہے اور یہ پوستیریئر اینڈ اس کا یہ باریک اور تیکھا ہوگا بائی لیٹرلی سیمیٹریکل باڈی ہوتی ہے اس کے سارے کے سارے آرگن جو ہیں وہ پیرڈ ہوں گے مطلب کہ دو دو ہوں گے دو ایکزو سٹائل ہوں گے دو نیوکلائیں ہوں گے دو پیر اس کے اندر فلے جالا کیا آپ کو نظر آئیں گے سسٹک فارم میں جو ہے یہ اوول شیپ میں ہوتا ہے سائز اس کا تب بارہ سے ساتھ مایکرون تک ہوگا ایکزو سٹائل جو ہے اس کا ڈیگنالی ہوتا ہے ڈیگنال کہتے ہیں اس طرح سے وطر کے سروع وطر اردو کا لفظ ہے ٹھیک ہے نا اس میں ڈیگنالی ہوگا like the dividing wall within the سسٹک wall ٹھیک ہے نا اس کے علاوہ چار نیوکلائیں یہ آپ کو نظر آئیں گے cluster at one and lie in the pairs of the opposite pole جو کہ opposite pole میں نظر آئیں گے چار نیوکلائیں اس کے سسٹک wall ہے یہ سائٹوپلازم دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے علاوہ remains ہوگے فلیجالا کے اور stucking disk ہوگی یہ بھی آپ کو نظر آسکتے ہیں acid ہو سکتا ہے جو کہ parasite کو incrust کر سکتا ہے یہ تھے بیٹا آپ کی مایکروسکوپی اس کے علاوہ اور بھی مایکروسکوپک فارم ہیں جس میں ہم helmenz کو لیکن ہم اپنے اگلے لیکچر کے اندر ڈسکس کریں گے ٹھیک ہوگیا بیٹا تو ہم نے دیکھا ہے سٹول کی مایکروسکوپی سٹول کے مایکروسکوپی میں ہم نے جو سب سے پہلے چیز جو ہے وہ ڈسکس کی ہے وہ بیٹا ہم نے سیلز کو ڈسکس کیا ہے ٹھیک ہے سیلز میں ہم نے ڈیفرنٹ ٹائپس کے سیلز کو ڈسکس کیا ہے جس میں ہم نے کنیکٹی ٹیشوز کو منرال آئل کو کسٹر آئل کو پس سیلز کو میکروفیجز کو گوز سیلز کو پیکنوٹک باڈیز کو ایو سینو فیلز کو اور آر بیسیز کو اور کرسٹلز کو اس کے علاوہ ہموسیڈرن کرسٹلز کو ڈسکس کیا ڈسکس کیا ہے ڈسکس کیا ہے پیرا سیٹس میں ہم نے دو ترہ کے پیرا سیٹس کو ڈسکس کیا ہے پروٹوزوہ میں ہم نے انٹمیبا ہیسٹولائٹی کا اس کی سیسٹک اور توفزائٹ فارم کو ڈسکس کیا ہے انٹمیبا یا انٹمیبا کولائی کو ڈسکس کیا اس کی سیسٹک فارم کو انڈول لیمکس این نینا کو ڈسکس کیا ہے اس کی سیسٹک فارم کو پھر ہم نے ڈیفرنس دیکھا ڈیفرنٹ پروٹوزواز کا ان کی سیسٹک فارم کا ڈیفرنس دیکھا ہے پھر اس کے علاوہ ہم نے بیلنٹیڈم کولائے کو دیکھا ہے اس کی سٹرک فارم کو دیکھا ہے جارڈیا لیملیا اور اس کی سٹرک فارم کو دیکھا ہے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم ہیلمنز کو ڈسکس کریں گے اس میں اگر کئی بات بیٹا آپ کو نہیں سمجھ جائیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ